اسلام علیکم سے پہلے تو یہ جو شور آ رہا ہوتا ہے پیچھے اس کے لئے معذرت کیونکہ گرمی ہے بہت زیادہ تو فین بن کر کے وائس آور بلکل نہیں کرا جاتا ہے اس لئے فین آن میں ہی میں وائس آور کر رہی ہوتی ہوں باہر چڑیا چہکاری ہوتی ہیں اور اندر کمرے میں فین چل رہا ہوتا ہے تو زیادہ پیچھے سے شور آ رہا ہوتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کو اسکپ نہیں کرے گا یہ گھر میں جو لیڈیز رہتی ہیں یہ ان کے لئے میک اپ لک ریئیٹ کیا ہے کہ جس دن دعوت وغیرہ نہیں ہوتی ہے اور عید میں ہم لوگ گھر میں ہی ہوتے ہیں تو یہ نو میک اپ لک کر کے بھی ہم اچھے لگ سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں نے اپنے سکن کو موسٹرائز کیا ہے اور وہی ڈاکٹر آشیل کی کیونکہ ہے ڈے ٹائم تو دے ٹائم میں ہمیں کچن میں جانا ہوتا ہے کھانا بنانا ہوتا ہے تو بھائی ایس پی ایف ہماری سکن کے لئے بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو ایس پی ایف آپ لوگ لازمی لگایا کریں تو یہ ڈاکٹر آشیل کی جو کری میں بس 2 in 1 اس میں ایس پی ایف 30 بھی موجود ہے 30 پتنی 25 میں بھول بہت جل دی جاتی صحیح ہے تو یہاں پر میں پرائمر یوز کر رہی ہوں اپلائے کر رہی ہوں بیوٹی فائب آئی آمنا کا میرا موسٹ فیبرٹ یہ پرائمر ہے جو کہ میرے اوپن پورس کو اتنا نیٹ ان کلین کر دیتا ہے بلوک کر دیتا ہے اور میرے میک اپ کو کرتا ہے لاؤنگ لاسٹن تو بھائی یہاں پر میں فانڈیشن کو کرتی ہوں اسکپ یہاں پر میں لگا رہی ہوں کنسیلر جو کہ ہے بیوٹی فائب آئی آمنا کا ہی کنسیلر وہ میں نے آئینڈر آئیس پر فور ہیڈ پر چین پر اپر لپ پر چیکس پر سب جگہ میں نے اس کو اپلائے کر لیا ہے جن ایریاز کو مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے ٹھیک ہوگی یہ فوکل یور کا بیوٹی بلینڈر ہے جو بہت زبردست طریقے سے میرے فانڈیشن کو کنسیلر کو بلینڈ کر دیتا ہے تو میں نے اس سے اچھی طریقے سے بلینڈنگ کر دی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہوگی اس کے بعد مجھے تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے اپنے فیس کو تاکہ کریس ایریا نہ بنے یعنی جو کریس لائنز بن جاتی ہیں لاف لائنز بن جاتی ہیں وہ نہ پڑیں سوائٹنگ نہ ہو زیادہ سے زیادہ تو اس لیے میں نے یہاں پر بیوٹی فائر آمنا کا ٹرانسلوسین پاورڈر لیا ہے یہ وائٹ نہیں ہوتا ہے دکھنے میں وائٹ لگتا ہے لیکن اگر آپ یہ جس بھی اسکن ٹون پر آپ لائے کریں گے وہ اسی اسکن ٹون پر میچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر تھوڑا سا مو میرا چٹا چٹا لگ رہا تھا کیونکہ جو ڈاکٹر راشیل کے کریم ہے نا وہ تھوڑی سی وائٹ کاسٹ آپ کو دے کر جاتی ہے کیونکہ سن بلوک ہے سن بلوک ہمیشہ آپ کے فیس پر وائٹ کاسٹ چھوڑتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے میں اپنے فیس کو براؤنز کر رہی ہوں جس میں کہ یہ ہے نو میک اپ لک لیکن پھر بھی میرا فیس ہے چبی اور جس کا بھی فیس میری طرح بلکل چبی ہے نا تو تھوڑا سا فیس کو کنٹور کیا کریں براؤنز کیا کریں اور یہ جو وائٹ کاسٹ چھوڑتا ہے نا فیس پہ کریم یا فاؤنڈیشن تو یہ اچھی طریقے سے براؤنز ہو جاتا ہے اور فیس بہت خوبصورت لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہلکی سی میں نے کنٹورنگ کری ہے نوز پہ بھی چیکس پہ بھی اور میرا فیس ہو گیا ہے زبردست تو میں نے ایک بلینڈنگ بریش سے میں نے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پڑ لیا ہے او ٹو او کا مسکارا اور جھٹ پٹ جھٹ پٹ میں نے طریقے سے یہ لیشز کو کرل کیا ہے اسی مسکارا سے اور دو تین کوٹنگ کرتی ہوں اور بہت ہی زبردست کی میری لیشز کر دیتا ہے یہ دیکھیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے بھائی کیا کہوں میں او ٹو او کی پروڈکٹس کا تو بھائی ویڈیو کو اسکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر پسند آ جائے تو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں مجھے ضرور بتا دیا کریں کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے کیسا نہیں لگا ہے اور مجھے کس ٹوپک میں ویڈیو بنانی چاہیے ٹوپک بھی مجھے سجیسٹ کر دیا کریں ٹوپک تاکہ میں اسی ٹوپک پر ویڈیو اپلوڈ کروں تو یہاں پر وہی مسکارہ میں نے اپنی آئی بروز کو کوم کرتے ہوئے اس کو اپلائے کر لیا ہے یہ دیکھیں کوئی مجھے فلر وغیرہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے اسی مسکارہ سے اپنی آئی بروز کو کوم کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ دینا ہے مجھے نیچرل لگ یہاں پر کلر انسٹیٹیوٹ کی یہ پنک لیپسٹک ہے اس کو میں بلش آن کی جگہ یوز کر رہی ہوں ٹینٹڈ یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں وہی بیٹی بلینڈر سے میں نے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کیا ہے اور اتنا مزے سے یہ لپسٹک بلینڈ ہوتی ہے میں نارملی بھی جو ایوری ڈی میک اپ لکھ ہوتا ہے اگر میں کہیں جا رہی ہوں کسی کے گھر جا رہی ہوں یا میں اپنے امی کے گھر جاتی ہوں میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میں یہی لپسٹک لگاتی ہوں اور چیکس پر بھی اور بہت اسٹے کرتی ہے بہت دیر تک رہتی ہے کوئی ہڑتی نہیں ہے اور فیز اتنا نیچرل لگتا ہے کہ بس یہاں پر میڈورا کی محرون لپسٹک لی ہے میں نے اس کو تھوڑا سا میں ڈارک کر رہی ہوں اپنے چیک بونز کو کیونکہ کیمرے میں بہت زیادہ لائٹ نظر آرہا تھا تو یہاں پر میں نے محرون کلر لیا ہے اور اس سے یہ دیکھیں پنک کے ساتھ میں نے اس کو سمرج کر دیا ہے اور یہ کتنا زبردست طریقے سے بلینڈنگ ہو گئی ہے اور میں نے اوپر کی طرف ہی بلینڈنگ کیے کیونکہ میرا فیز ہے گول راؤن تو مجھے اپنے فیز کو تھوڑا سا سلم دکھانا ہے تو اس لیے میں اوپر کی طرف ہی بلینڈنگ کریوں اور یہ دیکھیں یہ کورین سٹائل ٹیکنیک ہے جو آج کل بہت زیادہ ان ہوا ہوا ہے کہ آپ بلشون لگاتے ہیں تو آئیز کے کورنر تک اس کو اپلائے کرتے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر میں نے وہی کلر انسٹیٹیوٹ کی لپسٹک کو اپلائے کر لیا ہے بہت یہ خوبصورت کلر ہے اور بیچ میں میں نے ایزا ٹینٹیٹ لگے نیچرل لگے تو میں نے محرون کلر اپلائے کیا ہے اب میں وہی کلر انسٹیٹیوٹ کی لپسٹک لے رہی ہوں اور اپنے آئی بال پر لگاتے ہوئے کورنر تک لے کر جا رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور مجھے جہاں میں نے فیس پہ یعنی چیکس پہ میں نے بلش کیا ہے اسی بلش تک میں نے اس کو بلینڈ کر دیا یعنی آرچ شیپ میں میں نے اس کو اینگل شیپ میں میں نے اس کو اسمرج کر دیا یہ دیکھے گا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی صرف آؤٹر کورنر پر یہ کورین سٹائل نو میک اپ لوگ ہے کورین جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے نو میک اپ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا فیس اتنا سکلم لگتا ہے ابھی آپ لوگ دیکھے گا یہ دیکھیں میں قریب سے آپ لوگ کو دکھاؤں گی ضرور یہاں میں نے ماریا بی کا سوٹ لیا ہے یہاں پر یہ ماریا بی کا سوٹ ویئر کیا ہے بہت ہی خوبصورت اس کا فلاور پرنٹڈ ہے بہت ہی زبردست اور اتنی تھنڈی لون ہے اتنی زبردست یہ لون ہے بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں اور میں نے ہیر سٹائلنگ کری ہے یعنی یہ ہائٹ جوڑا میں نے بنایا یہ دیکھیں میں بلش آن اس پر دکھا رہی ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے انگل بنا ہے اس کا اسی طرح سے آپ کا بھی انگل بننا چاہیے تو یہ کورین سٹائل ٹیکنیک ہوتی ہے یہ بہت ہی زبردست لگتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے جو سیٹ کیا ہے کوئی سوائٹنگ نہیں اور یہ جس میں کہ اتنا سمر سیزن چل رہا ہے اتنی گرمی ہے لیکن کوئی پسینان مجھے نہیں آرہا ہے اور کوئی میرے ہاتھ بیز نہیں لگا بیز میں نے اپلائی کیا ہی نہیں ہے کنسیلر ہی یوز کیا ہے تو بھائی مجھے آپ لوگ کو بتانا ہے یہ کیسا لگا ہے آپ لوگ ضرور مجھے کمنٹ کی اگر ہیں مجھے اجازت دیجئے میں پھیر آوں گی زبردست ٹیٹوریل کے ساتھ